بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیس سامائیں میں ہوں خرم شاہ آج ہم بات کریں گے ایک افسانہ قطبہ پر غلام عباس کا بڑا معروف افسانہ ہے قطبہ اور غلام عباس معروف افسانہ نگار ہیں اردو کے حوالے سے اردو افسانے کے حوالے سے تو آج ہم بات کریں گے قطبہ پر قطبہ ایک بہت اہم افسانہ ہے غلام عباس کا قطبہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی ایک اس کے لکڑی کے ٹکڑے کو یا پتھر کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو قبر کے اوپر لگتا ہے تو قبر کے اوپر یا گھروں کے آگے نام لکھ کر اس کے اوپر نام لکھ کر لگا دیا جاتا ہے تو نام کا قطبہ اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو قطبہ لوگ پڑھتے ہیں یہ غلط اس کا انداز ہے تو قطبہ ٹھیک ہے تو غلام عباس کا جو انداز ہے افسانہ نگاری کا وہ بڑی خوبصورتی سے غیر جذباتی انداز میں اپنے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں تو یہ نکتہ آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے ذہن میں کہ غیر جذباتی انداز میں اپنے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں تو ان کے غلام عباس کے جو مشہور افسانے ان میں آنندی بہت مشہور ہے ان کی کتاب ان کا یہ افسانہ آنندی اس کے علاوہ جاڑے کی چاننی کنرس دھنک گوننی والا تکیہ وغیرہ یہ ان کی تصنیف ہیں بھرحال آغاز کریں گے قطبہ کا تو افسانہ اب ہم جان چکے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی ہوتی ہے کہ جس میں کسی ایک معاشرے کے پہلو کا یا زندگی کے کسی ایک پہلو کی اکاسی کی جاتی ہے کسی ایک مسئلے کو یعنی پیش کیا جاتا ہے اس مسئلے کا یا اس پہلو کا حل نہیں بتایا جاتا چونکہ مختصر ہوتی ہے اور اتنی مختصر ہوتی ہے کہ اسے ایک نشست میں بیٹھ کر پڑا جا سکے یعنی ایک دفعہ بندہ پڑھنا بیٹھے اور افسانہ پورا ختم کر کے اٹھے تو اس کو دو تین دفعہ نشستیں نہ لگیں تو تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے تک سوا گھنٹے تک ایک افسانہ جو ہے اس کی یعنی زخامت اس کی لیندھ ہوتی ہے وہ اتنا طویل ہوتا ہے تو یہی افسانہ کی تعریف ہے کہ یہ ایک تخلیقی کہانی ہوتی ہے جھوٹی کہانی نہیں ہوتی یہ حقیقت کے قریب کہانی ہوتی ہے قطبہ آپ کے ایسی کہانی ہے یہ کریکٹر ہے درجہ دوم کا کلرک ہے جس کا نام ہے وہ ایک کلرک کے طور پر بھرتی ہوتا ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس دوران اس کی ایک شدید خواہش ہوتی ہے اور وہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح درجہ دوم سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا کلرک بن جائے اپنا ایک گھر بنا لے اور اپنے گھر کے آگے جو ہے وہ اپنے نام کا قطبہ لگایا ہے کہ اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہو تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے شریف حسین تو ترتیب سے بات کرتے ہیں قطبہ پر جیسا کہ ہم نے جانا کہ قطبہ کے جو لکھاری ہے جو افسانہ نگار ہے وہ بلکل غیر جذباتی انداز میں اپنی بات بیان کرتے ہیں یعنی کردار کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کردار مر رہا ہے جی رہا ہے ان کا جو نصر کا انداز ہے کہانی بیان کرنے کا انداز بلکل سادہ اور نارمل ہے عام عمومیت سے وہ کہانی کو بیان کرتے ہیں پہلے آپ پیر اگر آپ پر غور کریں تو اس میں انہوں نے منظر نگاری کی ہے کہ علاقے کا منظر کھینچا ہے جس میں خوش پوش قسم کے یعنی اچھے دفاتر ہیں خساب ستھرا علاقہ ہے انگریزوں کا زمانہ ہے تو یہ دیلی کا علاقہ لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے اس کی یعنی منظر نگاری کی ہوئی ہے بہرحال تو وہ خوبصورت دفاتر ہیں اس میں شریف حسین کیا کرتا ہے اس دن جو آغاز ہوتا ہے افسانے کا جہاں کہ کچھ صویرے دفتر سے نکل کر پھاٹک پر آ جاتا ہے اور تانگے میں بیٹھ کر اس نے جانا ہوتا ہے تو سارا مہینہ اس کے پاس تانگے کے قرائے نہیں ہوتے تو تنخواہ دار لوگوں کا یہی علمیاں ہوتا ہے لیکن اس مہینے اس کی بیوی بچے اپنے میکے گئے ہوئے ہیں بیوی اپنے میکے گئے ہوئے ہیں یعنی بچوں کے نانا نانی کے پاس تو اس لیے شریف حسین کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں بہرحال یہاں منظر نگاری ہوتی ہے مختلف قسم کے جو کلرک ہیں وہ دفتر سے جب نکلتے ہیں ٹائپیسٹ، ٹریکارٹ کیپر، ڈسپیچر، ایکاونٹنٹ، ہیٹ کلرک، سپریڈنٹنٹ تو ان کے وہ منظر نگاری کی جاتی ہے کہ کس کس قبیل کے لوگ ہیں کوئی نوجوان ابھی ابھی تازہ کلرک بھرتی ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے کلرک بھی ان دفتروں میں کام کرنے والے جو یعنی بہت بڑے بزرگ ہو چکے ہیں بہرحال کہانی ابھی تک آغاز نہیں ہوئی پتھر کا خوبصورت جو مرمر کا پتھر ہوتا ہے اس کا ٹکڑا نظر آتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ کسی مغل بادشاہ کی نشانی ہے کسی دربار سے کسی پرانے محل سے کھاڑا گیا ہے تو وہ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اس کی یوں ہی قیمت پوچھتا ہے تو دکاندار اسے جب قیمت بتاتا ہے تو یہ اس کو یعنی دیکھ کر نکل جاتا ہے چونکہ اس نے خریدنا ہوتا نہیں ہے تو وہ دکاندار اس کو اچھی بھلی یعنی بھاؤ بتاتا ہے تو بھاؤ کتنے ہوتے ہیں وہ تقریباً چار روپے اس سے یعنی قیمت مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو ایک روپے دوں گا اب یہ یوں ہی کہہ دیتا ہے کہ جی میں ایک روپے دوں گا تو وہ کباری نے معذرت تین روپے مانگے ہوتے ہیں بہرحال ایک روپے یہ کہہ کر نکل پڑتا ہے لیکن کباری عوال لگاتا ہے کہ جناب کدھر کو چلے سوہ روپے بھی نہیں دیں گے چلے ایک روپے میں ڈان ہو گیا تو وہ پتھر کا ٹکڑا شریف حسین خرید لیتا ہے اب مجبوراً اسے خریدنا پڑتا ہے کیونکہ اب وہ اس کی لیندین باتچیت ہو گئی حالانکہ اسے اس پتھر کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہوتی خیر بہرحال وہ اسے لے کر نکل جاتا ہے اور بڑا پچھتاتا ہے شریف حسین کہ میں نے یہ پتھر کا ٹکڑا کیوں لیا کرتے کرتے رات تو ہوتی ہے یا ترقی ہو اور میں آلہ درجہ کا کلرک بن جاؤں گا اور میری تنخواہ بڑھے گی اور پھر میں اپنا گھر بنا سکوں گا اور اس کے باہر اگر میں چاہوں تو اس قطبے پر یا اس پتھر کے ٹکڑے پر اپنا نام لکھا کر لگا لوں تو یہ ایک خواہش اس کے دل میں ایسا پیدا ہوتی ہے جو اس کے جسم میں تھر تھلی مچا دیتی ہے اس کے جذبات میں یعنی ادھم مچا دیتی ہے اور وہ جوش میں آ جاتا ہے کچھ کر دکھانے کے تو یہاں دھیان میں رکھئے گا کہ شریف حسین پتھر کے ٹکڑے کو دیکھ کر اب جوش میں آیا ہے اور کچھ کر دکھانا چاہ رہا ہے تو بہرحال وہ کیا کرتا ہے پہلے تو اسے وہ بلکل فضول لگا تھا لیکن اب اسے مرمر کا وہ ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا بہت قیمتی لگنے لگا تھا ہر روز سوتے جاگتے دفتر آتے جاتے وہ یہی کام کرتا تھا جب مہینہ ختم ہوا تو اس نے کیا کیا اگلے مہینے جا کر اسی پتھر پر وہ اپنا نام کندہ کروا لیتا ہے تو پتھر پر نام جو کھدوانا ہوتا ہے اس کو کندہ کروانا کہتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت بیلیں ڈال دیتا ہے بندہ اور ساتھ اس کا نام بڑا بڑا شریف حسین لکھتا ہے تو شریف حسین نے پہلی مرتبہ زندگی میں اپنا نام اتنے بڑے حروف میں لکھا دیکھا ہوتا ہے بہرحال گھر آ کر اسے پتہ لگتا ہے کہ اس پتھر کے ٹکڑے کو گھر میں رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ہے کبھی کدھر دیکھتا ہے کبھی کدھر دیکھتا ہے ایک غسل خانہ اور ایک بوچی خانہ ہوتا ہے اس کے گھر میں اور دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں رہنے کے بہرحال اسے ایک بے کوار کی یعنی بغیر دروازے کی علماری میں اس ٹکڑے کو رکھ دیا جاتا ہے ہر روز جب وہ واپس آتا ہے اس قطبے پر جب نظر پڑتی ہے تھکاہ رہا دفتر سے آتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سبز باغ اسے نظر آنے لگتے ہیں اور وہ خوابوں میں خیالوں میں ڈوب جاتا ہے کچھ دن تو بیوی بچے نہیں ہوتے وہ اسی سوچ میں اور اسی خواہش میں رہتا ہے لیکن جب بچے واپس آ جاتے ہیں تو اس کو واپس اپنی زندگی کی جو روز مرہ معمول ہے اس پر آنا پڑ جاتا ہے خیال اب آہستہ آہستہ اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں چار برز کا اس کا جو ہے بیٹے کی عمر ہو گئی ہے اور وہ خطرہ ہے کہ وہ کسی دن وہ پتھر ہاتھ سے پھینک نہ دے نیچے اپنے اوپر نہ گرا دے تو اس کو اٹھا کر صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے اب یہ قطبے کی کہانی ہے کہ قطبہ ایک گھر میں آیا ہے شریف حسین لے کر آیا ہے اور خواہش اس کی ہے کہ اسے اپنا گھر بنائے گا اور اس کے باہر لگائے گا یہ کیونکہ ابھی والا اس کا گھر تو اس کا اپنا ہے نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹا سا گھر ہے جس کے باہر لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے سو اب یہ قطبہ اس کے گھر میں اس نے نام بھی لکھوا لیا ہے لیکن ابھی تک وہ گھر کا بندوبست نہیں ہوا ابھی تک اس نے ترقی نہیں کی پیسے جمع نہیں کیے تو بالکل شیخ چلی کے سے خواب لگ رہے ہیں بہرحال تو ہم آیا کہانی کی ترتیب سمجھا رہی ہے کہ یہ اسے ایک قطبے کے گھرد گھمتا ہوا افسانہ ہے کہ وہ قطبہ اور اس پر نام لکھوا لیا گیا ہے لیکن ابھی گھر کا کوئی بندوبست نہیں ہے ابھی شریف حسین کی نوکری بڑی نہیں ہے اس کے ابھی تنخواہ نہیں بڑی تو پیسے جمع نہیں ہوئے تو گویا یہ ایک شیخ چلی کے خواب ہیں لیکن بہرحال خواب تو ہیں جو اسے سونے پر یعنی اسے جاگنے پر مجبور کرتے ہیں اسے سونے نہیں دیتے جو خواب بہرحال شریف حسین مزیادت اب سوچنا چھوڑ دیتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں اور ایک جملہ یہاں پر بڑا ہمیں کہ نوکری لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے اچھی نوکری لطیفہ غیبی یعنی قسمت سے نصیب ہوتی ہے اچھی نوکری تو کڑی میند جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا تو شریف حسین ایک لمحے آ کر اس نتیجے پر پہتا ہے کہ کڑی میند سے جان کھپانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو یہ ایک اشارہ کر رہا ہے اس طرف کے شریف حسین دراصل اپنے کام میں یا اپنے مقصد میں اپنے دھن کا پکا نہیں ہے وہ اپنے شوق کو شوق تو رکھتا ہے خواب تو دیکھتا ہے لیکن ان خوابوں کے حصول کے لیے پوری محنت اور پوری سچائی سے کوشش نہیں کرتا تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہی چیز اس کی یعنی ایک ذہن میں رکھنے کی ہے بہرحال ہر مہیں تنخواہ ہر سال دو سال بعد اس کی تنخواہ میں دو تین روپے اضافہ ہو جاتا تھا بچوں کی تعلیم کا خرچہ نکلاتا تھا کرتے کرتے اب آگے بڑھتی ہے ایک واقعہ یہاں رنما ہوتا ہے کہ ایک درجہ اول کا کلرک جوتا ہے کچھ دن چھوٹی پر چلا جاتا ہے اور افسر کیا کرتے ہیں اس کو کسی طرح اس نشست پر بٹھا دیتے ہیں کہ چلو دو مہینے وہ نہیں ہے تو تم درجہ اول کے کلرک پر اونچی کرسی پر بیٹھ کر اس کی جگہ کام کرو تو اس کو عارضی طور پر جب یہ سیٹ ملتی ہے تو وہ خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو دو مہینے بہت مستی میں گزرتے ہیں وہ چھوٹے اپنے سے درجہ دو اونچوں کے کلرکوں کا کام بھی خود کرتا ہے گھر آ کر بہت کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ایک امید ہو جاتی ہے کہ اب کسی طرح اس کی ترقی ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ کلرک چھوٹی سے واپس ہی نہ آئے یا ہو سکتا ہے اس کو ترقی دے دی جائے لیکن کچھ دو مہینے گزرتے ہیں نہ کلرک چھوٹی لیتا ہے نہ اس کو پرمنٹ سیٹ ملتی ہے اور اس کو واپس اپنے پرانی جگہ پر آنا پڑتا ہے تو وہ جتنا جوش اس نے دو مہینے میں دکھایا ہوتا ہے وہ اچانک سے تھنڈا ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے یعنی کام کرنے کے جو دل ہوتا ہے یا دل اس کے ساتھ مطلق بلکل اس کا کام میں اب دل نہیں لگ رہا ہوتا چنانچہ افسر جب دیکھتے ہیں اور افسر اس کو کیا کرتے ہیں ڈانٹ ٹپٹ کر اس کا حلیہ اس کا جو قبلہ ہے وہ درست کر دیتے ہیں اب اس کا بڑا لڑکہ چھٹی میں پڑتا ہے چھوٹی لڑکی چوتھی میں ہے چھوٹا لڑکہ چوتھی کلاس میں ہے اور منجلی لڑکی درمیانی لڑکی ہے وہ ماں سے قرآن مجید پڑتی ہے اور گھر پر ہی کام کرنا سکھتی ہے باپ نے میز کرسی لی ہوتی ہے اس کو رکھنے کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے ان دو مہینوں میں جب اسے آلہ درجہ کا کلرکہ اور دا ملتا ہے تو ایک نئی کرسی میز خریدتا ہے وہ کرسی میز اس کا بڑا بیٹا اب لے لیتا ہے سال پر سال گزرتے جاتے ہیں قطبے کی کئی جگہیں اس دوران بدلتی ہیں تو کبھی کدھر رکھ دیا جاتا ہے کبھی کدھر رکھ دیا جاتا ہے مگر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں بنتی آخر کار جہاں وہ رکھا ہوتا ہے وہاں اس کے نوجوان بیٹے کو ایک گفت و فتن پھول ملتے ہیں کاغذی پھول اور اس علماری سے قطبے کو اٹھا کر اس جگہ پر پھول رکھ دیا جاتے ہیں شریف حسین اب آہستہ آہستہ بوڑا ہو چکا ہے اور اس کو کام کرتے ہوئے پورے بیس برس گزر چکے ہیں اور آہستگی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افسانہ نگار بالکل سنجیدگی سے آگے چل رہا ہے اور سال گزر رہے ہیں اور بچے بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے بوڑے ہو رہے ہیں لیکن مصنف کے انداز کو فرق نہیں پڑھ رہا وہ سنجیدگی سے اپنی بات بتا رہا ہے اس کے بال اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا ہے تو ان کی ذرا سا سر جھک جاتا ہے انسان کی جسم میں خم آ جاتا ہے بزرگ ہونے سے اس کی تعلیم اس کی لڑکی کی شادی لڑکوں کی تعلیم اور ان کی نوکریوں کی تلاش یہ ایسی فکریں تھیں جس نے شریف حسین کو سکون سے نہ ملنے دیا بہرحال پشپن برس کی عمر میں اسے پینشن مل جاتی ہے اب اس کا بڑا بیٹا ریل میں کام کرتا ہے ریل کے گدام میں چھوٹا کسی اور دفتر میں ٹائپسٹ ہے اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا ہے تو تین اب بیٹے ہیں ایک لڑکی ہے لڑکی کی تعلیم ہو جاتی ہے تو لڑکوں کی تنہائیں اور اس کی پینشن مل کر کوئی ڈیڑھ سو رپیہ ماہوار بنتے ہیں ان کو مہینے میں مل جاتے ہیں اور ان کی اچھی بھلی آمدنی ہوتی ہے تو عام سادہ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے جب ان کو پینشن ملتی ہے تو ان سے پیسے سنبھالے نہیں جاتے تو شریف حسین بھی ایسے ہی کرتے ہیں کچھ دن تو وہ کیا کرتے ہیں محلے کی مسجدوں کی خوب رونک بڑھتی ہے مسجدوں میں پیسے بھیجنا رشتداروں کو کھانے کھلانا اور گھومنا پھرنا تو یہ عام لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے تو کٹھے پیسے دے کر شریف حسین بھی یوں ہی کرتا ہے اور جلد ہی پینشن اس کی ختم ہو جاتی ہے پینشن کو وصول کیے تین سال گزرے ہوتے ہیں کہ ایک رات سردی میں جاڑے میں وہ اپنے کسی کام سے بستر سے اٹھتا ہے تو اسے تھنڈی حوال لگتی ہے اور نمونیاں ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں شریف حسین کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی اس کے انتقال پر بھی افسانہ نگار کوئی ایسے بڑے جملے نہیں لکھتا یا جذباتی انداز نہیں اختیار کرتا سنجیدگی سے کہتا ہے بچ جی نمونی آگیا اور اس کا انتقال ہو گیا اب ایک دن کیا ہوتا ہے اس کا بڑا بیٹا گھر میں بیٹا صفائی کر رہا ہوتا ہے پرانے اسامان کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے تو اسے یہ کتبہ مل جاتا ہے جو اس کے باپ نے اپنی جوانی میں بنایا ہوتا ہے اس پر اپنا نام اس نے کندہ کروایا ہوتا ہے تو بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے وہ نام دیکھ کر بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ایک اور خطات کے پاس جاتا ہے اس پتھروں پر نام لکھنے والے کے پاس اس میں تھوڑی بہت ترمیم کرواتا ہے اور اگلے روز وہ کتبے کو کیا کرتا ہے ترمیم کروا کر اسی شام اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیتا ہے تو یہ اس کتبے کی پوری کہانی ہے کہ وہ کتبہ آیا آغاز کہاں سے ہوئے ایک خواہش سے کہ میں اپنا مکان بناوں گا ترقی کروں گا لیکن وہ کتبہ آ کر آخر کار شریف حسین کی قبر پر نصب ہوتا ہے تو گوہر شریف حسین نے اپنی قبر کا کتبہ آج سے بیس سال پہلے جو ہے وہ خرید لیا تھا اور بیس سال تک وہ اس کتبے کے ساتھ خواب دیکھتا رہا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا تو اس میں ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اس کی ناکامی کی وجہ ہے وہ ہمیں سامنے سمجھا رہی ہے کہ شریف حسین نے کبھی بھی پوری محنت سے اپنے کامیابی کے لیے کوشش نہیں کی ہمیشہ اس کا جوش بڑھتا تھا کچھ دن کے لیے اور اس کے بعد تھنڈا ہو جاتا تھا مگر جو اصلی خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے خواب سونے نہیں دیتے ان کو ان کے خواب آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تو اس افسانے میں یہی پیغام ہے ایک ایسے کمزور حمد والے شخص کی کہانی ہے کہ جو خواب تو دیکھتا ہے لیکن ان خوابوں کے حصول کے لیے کوئی بڑی محنت بڑی کوشش نہیں کر سکتا تو اس افسانے کا یہی ہمارے لیے پیغام ہے شریف حسین نے اس افسانے کے ذریعے یہ ایک حقیقت کی کہانی بیان کی اور معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں تو ہم نے ایسا نہیں بننا اور اپنی کامیابی کو اپنے مقصد کو ہر صورت حاصل کرنے والا بننا ہے تو بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا محبتیں تقسیم کرتے رہیے گا اللہ حافظ